بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو وہ لوگ وہ مریض جو کہ شگر جیسی موزی بماری میں مبتلہ ہیں آج کی ویڈیو میری ان کے لئے بہت ہی مفید ثابت ہونے والی ہے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں تاکہ ان کو بھی اس طرح کی مفید معلومات ملتی رہے اور کوشش کہہ رکھیں کہ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو ان کا بھی فائدہ ہو آج کی پروڈکٹ میرے پاس گیبی کا گیبی کا میرے پاس 150 ایم جی میں ہے یہ مارکیٹ میں 50 ایم جی میں بھی اویلیبل ہوتی ہے 100 ایم جی میں بھی 150 میں بھی اور 300 ایم جی بھی کیپسول جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے آج کی ویڈیو میری ہوگی گیبی کا کے بارے میں جن کا سالٹ ہے پری گیبلین دوستو یہ ایک ملٹی نیشنل برینڈ ہے جو میں نے ابھی آپ کو دیکھا ہے گیبی کا گیٹس کمپنی نے اس کو منفیکچر کیا ہے اور آج ہم بات کریں گے ان کے فائدے ان کا استعمال ان کے نقصانات اور کن لوگوں کے لئے یہ مفید ہے آیا کہ اس کے کوئی فائدے ہیں یا صرف نقصان ہی ہیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو یہ گیبی کا کیپسول جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی پٹھوں کیلئی طاقت کے لئے ہوتا ہے نرو کی طاقت کے لئے ہوتا ہے وہ لوگ جن کی پین جن کو شگر ہوتی ہے ڈیابیٹیز ون یا ڈیابیٹیز ٹو جیسی موزی بیماری میں مبدلہ ہوتے ہیں یہ کیپسول ان کے لئے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے ان کی پین جو کمر کے چولے سے لے کر اور ٹانگ کی طرف جو کھینچی جاتی ہے یہ نرو ہوتی ہے یہ جو کیپسول ہوتا ہے یہ ان کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اور وہ لوگ جن کی شگر ہائی کی وجہ سے پیروں میں رات کو پیر سن ہو جاتی ہیں یا پیروں میں چلنا محول ہو جاتا ہے چل نہیں سکتے پاؤں میں بہت زیادہ پین ہوتی ہیں یا پاؤں میں سیک نکلتا ہے یعنی کی ہیٹ نکلتی ہے یہ کیپسول ان کے لئے بھی کام کرتا ہے ایک بات کلیر کرتا جلوں یہ کیپسول شگر شگر والے مریضوں کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے یہ میری ایکسپیریس میں دیکھا گیا ہے کیونکہ اس سے ایک تو تھوڑی سی نید بھی آتی ہے اب ڈاکٹر حضرات جو کہ ڈیبیٹولوجسٹ ہوتے ہیں ہمارے سینئر میڈیکل سپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ شگر والے پیشنٹ کو ہمیشہ یہ کیپسول لکھتے ہیں پری گیبلین سال جو میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا ہے جس کیپسول کا تو وہ لکھتے ہیں کہ اس کو صرف رات کو سوتے وقت لکھیں سوتے وقت آپ کو ان کو جو ہیں وہ کھائیں تو رات کو کیوں کھانا چاہیے دن کو بھی کھا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رات کو ہم کیوں کھاتے ہیں یہ کیپسول ہمیشہ رات کو ہی کھانا چاہیے کیونکہ اس سے غنود کی فیل ہوتی ہے کیونکہ دن بار میں کام وغیرہ کرنا ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے جو ہیں بڑے کسی نے ڈرائیونگ کرنی ہوتی ہے ورسو ایور کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو اس سے غنود کی فیل ہوتی ہے تو لہٰذا اسی وجہ سے ڈاکٹر حضرات اس کیپسول کو سپیسیفک کے لئے شگر والے مریضوں کو لکھتے ہیں کہ یہ صرف رات کو ہی کھائیں دوسری بات یہ ہو گیا ان کے استعمال اچھا یہ اس کو ارگن نسا پین کہتے ہیں جو پین ہمارے چولے سے لے کر ہمارے پاؤں کی طرف ایک سپیسیفک نرب ہوتی ہے اس میں پین ہوتی ہے تو اس وجہ سے کیونکہ اس میں سرکلیشن کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پین سٹارٹ ہوتی ہے یا وہاں پر ایک نرب سپریس ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ پین سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ ان کے لئے گیبی کا پری گیبلی انسال جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کان کا استعمال ہو سکتا ہے دیکھیں یہ دوستو یہ جو کیپسل ہوتا ہے یہ مائگرین پین کے لئے بھی کچھ ہاتھ تکر بہتر اس نے کام کی ہے مائگرین پین کے لئے بھی بہت اچھا کام کرتا ہے ہیڈک میں سویر ہمارے سر میں سویر پین ہو تو ڈاکٹر حرزاد جو نیرولوجسٹ ہوتے ہیں وہ اس کیپسل کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے موروں کے پتھے ہو گئے موروں کے لئے بھی استعمال کر جاتا ہے اور انتھریکٹک سپین کے لئے جوڑوں کے لئے اور اگر ہڈی وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس ہڈی کو جوڑنے کے بعد بھی پوسٹ اور پری اپریشن میں بھی یہ کیپسل مفید ثابت ہوتا ہے استعمال کا یہ تھا ان کا استعمال اب جلتے ہیں یہ کیپسل جو ہے یہ اور کیا کیا کام کرتے ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں نقصانات اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ اس کیپسل کو ہمیشہ ایک ہی بار رکمنٹ کے جاتا ہے مطلب کہ ہم نے صرف ایک ہی مرتبہ کھانا ہوتا ہے اس کے زیادہ روز ہمیں نقصان کا سبب بنا سکتی ہے نقصان کیا ہو سکتے ہیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس ہمارے اپڈومنل ہمارے میدے میں پین ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تھوڑا ہزا ہارڈ بھی ہوتا ہے تو اس سے ان بعض پیشن میں کم دیکھا گیا مطلب دیکھا گیا ہے کہ اس میں میدے میں پین سٹارٹ ہو سکتی ہے ہمارے سر میں چکر آ سکتے ہیں ہمارا سر چکر آ سکتا ہے اور دیل خراب اور ورمٹنگ جیسی شکایات مریض جو ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں ایسے اور بہت کم مطلب کہ یہ ان کے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں دوسرا یہ ہوگا ان کے استعمال سائیڈ افیکٹ ہو گیا استعمال میں نے بتا دیا ہے یہ کیپسل مارکیٹ میں اویلیبل آپ کو مل جائے گا لیکن آپ نے ویڈاوٹ میڈیکل اپٹر ایک سکیوشن بغیر ڈاکٹر کو بتایا ہو یہ استعمال بالکل نہ کریں کیونکہ یہ کیپسل جو ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کی رکمنٹیشن پر ہی استعمال کریں میرا ٹاک پتا آج گیبی کا کے بارے میں انشاءاللہ کالیک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور مجھے دیں اجازت اپنا اور اپنے گھر برنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دوستو کوشش کیا کریں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی ایس طرح کی مفید معلومات ملتی رہے انشاءاللہ ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ